ایک ایسے آئیلینڈ کی کہانی جہاں صرف ساپ اور پیڑ پودھے رہتے ہیں جب انسان اس آئیلینڈ پر قدم رکھتا ہے تو قدرت کا سندولن توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح خطرناک نتیجہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے دیکھئے مووی جس کا نام ہے پائتھن آئیلینڈ جو 2022 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی شروعات ایک میسٹیریس آئیلینڈ میں ہوتی ہے وہاں کے ٹرائبز ایک لڑکے کو اپنے بھگوان کے آگے بلی چڑھانے کے لئے ریڈی کرتے ہیں تب اس لڑکے کے سامنے ایک بہتی بڑا سامب آتا ہے ممی یہ کر کے چلا کر وہ اٹھتا ہے لو پھر برا سپنا دیکھا کیا یہ پوچھ کر اس کے چاچو ہس پڑتے ہیں یہ لڑکا ہماری کہانی کا ہی رو ہے ہم اسے پیار سے چھوٹو بلائیں گے چھوٹو اپنے چاچا سے پاس کے آئیلینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے چاچو بتاتا ہے کہ وہ کینیبل آئیلینڈ ہے بہت ہی خطرناک غلطی سے بھی وہاں مجھ جانا تب ہی پانی کے اندر سے ایک بہت بڑا سامب ان کی بوٹ کو سرکل کر لیتا ہے اور غلطی سے چاچو پانے میں گر جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر تو چھوٹو بہت رڑتا ہے پھر تھوڑی زیر میں چاچو باہر آ ہی جاتا ہے لیکن اب ان کی بوٹ کینیبل آئیلینڈ کی اور کھینچی چلی جاتی ہے چاچو جلدی سے بوٹ پر چھڑ کر چپو چلانے لگتا ہے اور بوٹ کو دوسری اور گھوماتا ہے لیکن چھوٹو اچانا غیب چاچو گھبرا کر ڈھونڈنے اس کو آئیلینڈ کی اور بھاگتا ہے لیکن وہاں پر ایک جائنٹ سائز کا ساپ کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے واپس اپنے گاؤں میں چلاتا ہے پھر روتے ہوئے چھوٹو کے باپا کو پوری بات بتاتا ہے کینیبل آئیلینڈ کا نام سن کر چھوٹو کے ممی باپا بلکل رونے لگتے ہیں کہ میرے بیٹے کو وہاں کیوں چھوڑا تم نے سین کٹ ہوتا ہے اور یہاں کینیبل آئیلینڈ میں چھوٹو کو دکھاتے ہیں جو دیکھتا ہے کہ ہر طرف چھوٹے بڑے ساپ ہے ایک جگہ تو کئی میٹر لمبے ساپ کی خال لٹک رہی ہوتی ہے ارے کوئی مجھے بچاؤ یہ کر کے چھوٹو چلاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اچانک ایک پیڑ کی ٹہنیا اسے پکڑ کر اوپر اٹھا لیتی ہیں چاچو بچاؤ چاچو بچاؤ کر کے وہ بھات روتا ہے اسی بیچ اس کے ہاتھ پر ایک پنگ کلر کا لوشن گرتا ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو یہ لوشن نہیں ایک خطرناک پودھے کا زہریلا لکویڈ ہے آس پاس کے سارے پلانٹس ڈی ٹی ایس ساونڈ کے ساتھ اوپر اٹھتے ہیں اور اسے کاٹنے آتے ہیں چھوٹو خوب چینک تاچلاتا ہے یہاں گاؤں میں دکھاتے ہیں تو چاچو چھوٹو کے پیرنٹس اور دوسرے گاؤں کے تین آدمی کینیول آئیلینڈ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن سرپنچ انہیں جانے سے منع کرتا ہے کینیول آئیلینڈ میں پرکڑتی کہ دیوی رہتی ہے کوئی بہاں گیا تو وہ پورے گاؤں کو شعب دے گی لیکن اب اس کے پاپا کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا کھو جاتا سرپنجی تو کیا آپ دیوی کی ڈرڈ سے یہی بیٹھے رہتے گیا میں تو اپنے بیٹے کو بچانے ضرور جاؤں گا دیوی شعب دیتی ہے تو دے دے تین گاؤں والے جو چھوٹو کو ڈھونڈنے کے نکلے تھے وہ اصل میں کینیول آئیلینڈ کے ریئر پھولوں کو توڑ کر اچھے دام پر بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ سرپنچ کی کلاس لیتے ہیں کہ ہم تو دوسرے گاؤں کے ہیں پھر بھی اس بیچارے باپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس گاؤں کے سرپنچ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جانیں دیجئے یہ کہہ کر وہ سب نکل پڑتے ہیں سرپنچ انہیں بہت وان کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی بیچ سرپنچ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اب یہ لوگ کینیول آئیلینڈ پہنچ کر چھوٹو کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہاں گیا میرا بیٹا کہاں گیا اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اب یہ تین آدمی چھوٹو کو ڈھونڈنے کے وجہے ریئر فلارس کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ایک آدمی سامپ کا انڈہ لی آتا ہے اوہ یہ سامپ کا انڈہ ہے مرگی کا نہیں سمجھے پھینکو سے اور اس بڑے لال پھول کو ڈھونڈ کے لے گیا اوہ سمجھے اپنے ساتھیوں کی بات مان کر وہ آدمی لال پھول والے پودے کو کاٹنے جاتا ہے اور تب ہی ایک بہت بڑا اور خطرناک سامپ اس کی اور آتا ہے وہ سامپ کو ٹیک کرنا جاتا ہے لیکن سامپ اسے بستر کی طرح رول کر کے رول کر کے ایسے مار ڈالتا ہے کہ وہ سمجھے نہیں پاتا میں نے ساتھ ہو کیا رہا ہے باقی دو آدمی چھوٹو کے پیرنٹس کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں چھوٹو کی ماں کو اس کا ایک شو ملتا ہے اچانک کئی پیڑوں کی جڑ انہیں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور وہ ایک انڈرکاؤنٹ گفہ میں جا کر گڑتے ہیں وہاں انسانوں کو بھلے چڑھانے کے لئے ایک چب اترا رکھا ہوتا ہے تب ہی انہیں چھوٹو کی چیک سنائی دیتی ہے اور وہ تیزی سے بھاگ کر جاتے ہیں پھر وہ جلدی سے چھوٹو کو ٹہنیوں کے چنگل سے چھڑا لیتے ہیں دو گام والے ایک اجی پودے کے پاس جاتے ہیں وہاں کئی سکیلٹنس پڑے ہوتے ہیں آرے یہ تو انسان کو کھانے والا پودا ہے چلو اسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پر اس سے پہلے ہی کہ وہ ایسی کوئی بیوکوفی کرتے ہیں اس کلٹنس کے بیچ سے کئی ساپ نکلتے ہیں سبھی گھبرا کر ٹہنیوں کو پکٹ کر اوپر چڑنے لگ جاتے ہیں ایک گام والا ساپ اس لڑا ہوتا ہے وہ غلطی سے ساپ کے کچھ انڈے نیچے گرا دیتا ہے ایک انڈا ٹوٹا نہیں ہوتا چھوٹو جلدی سے اٹھا کر اس انڈے کو اٹھا لیتا ہے اتنے میں ایک بڑا ساپ ایک گام والے کو کھا جاتا ہے اب اکلوتا گام والا انہیں ڈاڑتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا ساتھی مر گیا تمہارا بیٹا تو بچ گیا لیکن میرے فرینڈز کے پریوار کو میں کیا جواب دوں گا وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ وہ اپنے لالچ کی وجہ سے یہاں پر آئے تھا اچانک چھوٹو کی ممی اور گام والا دونوں گر جاتے ہیں لگتا ہے انہیں ساپوں نے کاٹا تھا وہ دونوں کو گاؤں لے کے آتے ہیں سرپان چیتو آگ ببولے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان کی چیتاونی کو اگنور کر کے چلے گئے تھے گاؤں والا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ممی کی حالت بہت یہ خراب ہو جاتی ہے ایک آدمی بتاتا ہے کہ ہزاروں ساپ گاؤں کی اور آ رہے ہیں سب ہی کمر کس کر ان پر اٹیک کرنا جاتے ہیں چھوٹو کی ماوس کو اکتابیس دے کر کہتی ہے کہ تم قدرت کے ساتھ جینا سکھو اس کے خراب کچھ مت کرو بیٹا یہ کہہ کر وہ بیچاری مر جاتی ہے اگلے دن چھوٹو دیکھتا ہے کہ وہ کینیول آئلینڈ سے جو انڈا اٹھا کے لے گیا تھا اس میں سے ایک ساپ کا بچہ نکلا ہے اور یہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے چھوٹو اپنی ماں کی بات کو یاد رکھتا ہے اور گولڈ سنیک سے کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح اپنی ماں سے الگ ہوگی ہو ہے نا ڈرو مت میں تمہیں اچھے سے رکھوں گا وہ گولڈ سنیک کا نام گولڈی رکھ کر اسے سبی سے چھپا کر پالنے لگ جاتا ہے پھر ایک دن پاپا کو پتا لگ جاتا ہے اور وہ ڈانٹے ہیں کیونکہ اس ساپ کی وجہ سے ہی دوسرے ساپ یہاں پر آئے ہیں بیچارہ چھوٹو گولڈی کو پانی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت روتا ہے گولڈی بھی اس کو بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہے اور بار بار اس کے پاس آتا ہے لیکن چھوٹو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹا دیتا ہے آخر میں گولڈی کو بھی جانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کے دوسرے سام بھی کینیبل آئیلینڈ کی اور نکل پڑتے ہیں کئی سال بعد چھوٹو ایک ریسرچ کمپنی میں بائیلوجسٹ بن گیا ہے اب ہیرو کو چھوٹو نہیں بول سکتے اس لئے اس کا نام ہے زینگ تو زینگ نے بچمن میں کینیبل آئیلینڈ میں ایک سمبل دیکھا تھا وہ سوچتا ہے کہ میں سمبل کر رہے سے ضرور پتہ لگاؤں گا تب اس کو ایک میٹنگ میں بلاتے ہیں کمپنی کا چیف ریسرچر ایک ڈاکٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے نئے ریسرچ کے لئے کینیبل آئیلینڈ کے گولڈ اور سلور کلر کے فلار کے ضرورت ہے اس پلانٹ کے جینز اگر ہمیں مل گئے تو ہماری کمپنی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا پھر وہ زینگ کو اس مشن کو لیڈ کرنے کو کہتا ہے کیونکہ کینیبل آئیلینڈ زینگ کے گاؤں کے بہت ہی پاس ہے اور بہت جگہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے کمپنی کی سی او اپنی بیٹے کا انٹروڈکشن دیتی ہے یہ بھی ان کی ٹیم میں کام کرتی ہے اور یہی ہے مووی کی ہیروین مایا اسے بھی چاچو زینگ کو فون کر کے روتا وہاں کہتا ہے کہ بیٹا گاؤں کب آوگے تمہارے پاپا تمہیں بہت مس کرتے ہیں یہی نہیں گاؤں والے کئی سالوں سے سانپ پکڑ کر اس کی کھال بیجتے ہیں لیکن اب انہیں کوئی بیماری ہونے لگی ہے زینگ اب جلد ہی اپنے گاؤں چلا جاتا ہے گاؤں والوں کو عجیب طرح کی الیرڈجی ہو رہی ہوتی ہے زینگ سیدھے اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے اپنے پاپا سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا صرف اتنا کہتا ہے کہ آپ گاؤں والوں کو سانپ پکڑنے سے منع کر دیجئے اسی رات نیا سرپنچ ایک میٹنگ بلاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جو کئی سال پہلے زینگ کے پیرنٹس کے ساتھ کینیبل آئیلینڈ میں گیا تھا اور وہاں کے ریئر پلانٹس کو توڑ کر بیچنا چاہتا تھا وہ گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ یہ ریسرچ کمپنی کینیبل آئیلینڈ کی قیمتی پلانٹس کو توڑنا چاہتی ہے اس پلانٹس سے گاؤں میں فیل رہی بیماری بھی روکی جا سکتی ہے وہ ہمیں بہت سارے پینسے بھی دیں گے اس لئے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے نہ چاہتے وہ بھی سبھی کو اس کے بات ماننی پڑتی ہے اگلی دن وہ آئیلینڈ کے لئے نکل پڑتے ہیں سبھی ویپنس لے کر آتے ہیں زینگ کو یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگتا لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا آئیلینڈ پر سرپنچ کا آدمی ایک عجیب پلانٹ کو توڑنے جاتا ہے لیکن پاس جاتے ہیں اس پلانٹ میں جانا جاتی ہے اور وہ اس پر اٹیک کرتا ہے زینگ سب کو ایک گفہ کے اندر سیفری لے کے جاتا ہے وہاں سی ای او ایک پلانٹ کو توڑ دیئے تو وہاں سپاس کے پلانٹس مرجھا جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہاں کے سارے پلانٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پر گولڈ اور سلور پلانٹ ان پودوں کی مستشکی طرح ہے اسے توڑ دیں گے تو یہاں کے خطرناک پودے بھی مر جائیں گے اسی بیچ کچھ پیڑ پودے ان پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں زینگ پلانٹس سے لڑ رہا ہوتا ہے لیکن این وقت پر مایا اس کو ایک خطرناک پلانٹس سے بچا لیتی ہے اب یہ لوگ دو گروپس میں بند چکے ہیں ایک اور زینگ اور مایا دوسری اور کمپنی کے لوگ اور کچھ گاؤں والے وہ ایک چبترے کے پاس ہوتے ہیں کہ اچانک ایک بہت بڑا ساپ آتا ہے سر پانچوں سے شوٹ کرتا ہے تو ساپ کا غصہ اور بڑ جاتا ہے وہ تیزی سے ان کے پیچھ آتا ہے اب یہ ایک چھوٹی سے گیپ سے بچ نکلتے ہیں لیکن ساپ اس میں گھس نہیں پاتا یہاں ایک گولڈن کلر کا پائیتھن زینگ کے پاس آتا ہے وہ مرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور گھٹنے ٹیک کر آنکھیں بند کر لیتا ہے پائیتھن اس کے پاس آتا ہے اور اسے کاٹنے کی وجہ اس کے ماتے پر چمی دے کر دور ہٹ جاتا ہے تب زینگ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو گولڈی ہے زینگ کو وشواسی نہیں ہوتا کہ گولڈی نے اتنے سال بعد بھی اس کو پہچان لیا ہے وہ گولڈی کو پیار سے سہلاتا ہے اور مایا کو بھی اس کو ٹچ کرنے دیتا ہے اس نے فرینڈلی ساپ کو دیکھ کر مایا تو بالکل ہران ہے جاتی ہے لیکن تب ہی گن شوٹس کو سن کر گولڈی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ گفا کی دیوار پر پرانے سمی کے ٹرائبز نے کچھ لکھا ہوا ہے اسے پڑھ کر دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ کئی سال پہلے یہاں آسمان سے ایک پتھر یعنی میٹرویڈ گیا تھا اس سے بہت زیادہ شکتیاں ریلیز ہوئیں انہی شکتیوں نے یہاں کے پلانٹس میں جان ڈال دی اس گھٹا کے بعد یہاں کے پلانٹس اور ساپ ایک ہو کر رہنے لگے لیکن اس ٹرائب کے لوگوں کا کیا ہوا اس کا اب تک کچھ پتا نہیں جلا یہاں سی ایو کا گروپ گولڈ اینڈ سلور پلانٹس کو دیکھ لیتا ہے سی ایو اس کو ٹچ کرنے جاتی ہے لیکن سر پنچ اس کو منع کرتا ہے کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن سی ایو لالچ کے مارے اس پلانٹس کو ٹچ کر ہی دیتی ہے پھر کیا تھا وہ پلانٹس زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی شکتیاں فیلانے لگتا ہے اتنے میں وہ جائنٹ سام بھی آ جاتا ہے سر پنچ پھر اسے شوٹ کرتا ہے اور وہ سب بھی بھاگ جاتے ہیں سر پنچ اب اپنے ایک آدمی کو سام کے پاس دھکے لیتا ہے تاکہ وہ خود بچ جائے ایک جگہ وہ زینگ اور مایا کو دیکھ لیتے ہیں مایا اپنی ماں کو گولڈ پیتھن کے بارے میں بتا دیتی ہے اب سی ایو گولڈ پیتھن کو بھی پکڑ کر بیچنا چاہتی ہے وہ سر پنچ کو ایک موٹی رقم دینے کا پرامیس کرتی ہے بس تم ہمیں اس گولڈ پیتھن کے پاس لے کے جاؤ آخر وہ گولڈ پیتھن کو دیکھ لیتے ہیں پر وہ تو جائنٹ سام کے گھاؤ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے گولڈی کے سکن سے گولڈ اینڈ سیلور کلر کے فلکس نکال کر جائنٹ سام کے گھاؤ بھر رہے ہوتے ہیں آپ تو سی ایو ٹھان لیتی ہے کہ گولڈی کو کسی بھی طرح پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے جانا ہے مایا اسے سمجھاتی ہے کہ پائتھن کو مت پکڑو ہمیں صرف گولڈ اینڈ سیلور پلانٹ سے مطلب ہے پر سی ایو اس کو چاٹا مار دیتی ہے کہ مجھے ایڈوائز مت دو اتنے میں زینگ دوبارہ جائنٹ سام کو شوٹ کرتا ہے اسی بیچ گولڈی وہاں سے چلا جاتا ہے آپ جائنٹ انہیں نہیں چھوڑتا اور کچھ لوگوں کو مار ڈالتا ہے وہ زینگ کو بھی پکڑ لیتا ہے پر زینگ کے پاپا سام کو اٹیک کر کے اس کو بچا لیتے ہیں زینگ کے ہاں بہت خراب ہوتی ہے اور تب ہی گولڈی آ کر اسے ٹچ کرتا ہے اچانک زینگ کے سارے گھاؤ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں مایا اپنی ماں سے بنتی کرتی ہے کہ زینگ نے بچپن میں گولڈی کو پالا تھا پلیز گولڈی کو یہیں چھوڑ دو لیکن سرپانچ پلان بنا چکا ہے کہ گولڈی کے ذریعے ہم جائنٹ سام کو مار رہا لیں گے پھر گولڈی اور یہاں کے پلانٹس کو لے کر ہم بچ نکلیں گے یہ کہہ کر وہ گولڈی کے سر پر زور سے مارتا ہے اور وہ اس کو ایک نیٹ میں باندھ کر اوپر لے کے آتے ہیں پھر وہ جائنٹ کا انتظار کرتے ہیں جائنٹ سام گولڈی کو بچانے آتا ہے تو سرپانچ اس پر لگاتار شوٹ کرتا ہے پر وہ بلٹ پروف کی طرح بلٹس کو باؤنس کر رہا ہوتا ہے پھر اپنی تگڑی پونچ سے سرپانچ کو پیٹتا ہے اسی بیچ وہ مایا کی ماں کو بھی اٹیک کرتا ہے مایا اپنی ماں کو بچانے کے لئے جائنٹ پر شوٹ کرتی ہے اب جائنٹ مایا کی اور چھپڑتا ہے زینگ این وقت پر مایا کو ہٹھا دیتا ہے اور اسی بھی جائنٹ جا کر گولڈ اینڈ سلور پلانٹ پر گڑتا ہے اسے گولڈ اینڈ سلور پلانٹ کی جڑھ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ مرجھا کر گڑ جاتا ہے زینگ اور مایا اب باہر آ جاتے ہیں زینگ کو دو ہیلنگ پلانٹس دیکھتے ہیں جس کی مدد سے گام والوں کا انفرکشن ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ ان پلانٹس کو سیکریلٹی اٹھا کر رکھ لیتا ہے اتنے میں باقی لوگ باہر آ جاتے ہیں سرپنچ نے سنا ہے کہ اس گولڈن کلر پائیتھن کا خون پینے سے انسان کئی سو سال زندہ رہ پاتے ہیں وہ گولڈی کو کاٹنے جاتا ہے پر زینگ اس کو روک لیتا ہے اور پھر سرپنچ اس کو مارنے پر اتر آتا ہے اچانک گولڈی نیٹ پھاڑ کر باہر آتا ہے اور سرپنچ کو کاٹ لیتا ہے اس کا زہر سرپنچ کے اندر اترتا ہے اور وہ بے ہوش گولڈی بھی نیچے گڑتا ہے سرپنچ مرنے والا ہے لیکن زینگ نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی جان جائے وہ جھٹ سے ہیلنگ پلانٹس میں سے ایک کو نکالتا ہے جو اس نے گام والوں کے علاج کے لیے توڑا تھا سرپنچ اس کو کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ دوبارہ زینگ سے لڑنے لگتا ہے گولڈی اب کمزور ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ زینگ کو بچانے کے لیے سرپنچ کو کاٹتا ہے پھر اس بات سرپنچ ساپ کو ہی کاٹ کر اس کا تھوڑا خون پی لیتا ہے مطلب اب وہ کئی سال تک زندہ رہ گا لیکن زینگ کو گفہ کے اندر پراتن ٹرائپس کی لکھائی یاد آتی ہے اس میں لکھا تھا کہ ہم نے ساپوں کو کاٹ کر کھایا تھا تو اس آئیلنڈ کے ساپوں کو کاٹنے کی وجہ سے ہی اس ٹرائپ کے سارے لوگ مر گئے تھے اب سرپنچ کا بھی وہی حال ہوتا ہے اسے دورے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زینگ کو نہیں چھوڑتا ایکچول میں ہوا یہ تھا کہ جب میٹرویڈ گرا تو یہاں کے کچھ ساپوں کے اندر کئی سال سال زندہ رہنے کی شکتی آ گئی اور پلانٹس میں بھی جان آ گئی لیکن ٹرائپس نے سوچا کہ پلانٹس کو کھانے کی وجہ سے ساپوں میں یہ شکتی آئی ہے اگر ہم ساپوں کو کھائیں گے تو ہم بھی ہمیشہ زندہ رہ پائیں گے اس لئے ان لوگوں نے ساپوں کو کھانا شروع کیا لیکن پاسا ہی پلٹ گیا اور انہیں خطرناک دورے پڑے اس طرح سب کے سب مارے گئے تھے دوسری اور گولڈنڈ سلور پلانٹس کی مڑچا جانے کے بعد آئیلینڈ کے سارے پیڑ پودھے بھی مڑچا کر گرنے لگتے ہیں سی او مایا کو لے کر بھاگ جانا چاہتی ہے لیکن مایا زینگ کو چھوڑ کر نہیں چاہی گی وہ سرپنچ پر ایم کرتی ہے لیکن اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اب سرپنچ گن چھین لیتا ہے اور زینگ کو شوٹ کرنے جاتا ہے تب ہی جائنٹ ساپ اس کو نگل کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے یہ آئیلینڈ اب مٹنے کو آگیا ہے سارے پیڑ پودھے نشٹ ہو چکے ہیں زینگ اور مایا بچ کر بھاگتے ہیں اور گولڈی انہیں سیفلی بورٹ تک پہنچا دیتا ہے لیکن وہ بہت ہی گائل ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتا اب زینگ دوسرا ہیلنگ پلانچ اس کو دینے جاتا ہے سی اے او کہتی ہے کہ اس پلانچ سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا اسے اس پائیتھن پر ویشٹ مت کرو زینگ اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گولڈی انسان ہے اور آپ ساپ ہیں یہ کہہ کر وہ گولڈی کو ہیلنگ پلانچ دیتا ہے اس کو کھا کر گولڈی بلکل ٹھیک پھر وہ آئیلینڈ سے چل جاتے ہیں گولڈی دور تک زینگ کو دیکھتا ہی رہتا ہے گاؤں میں آ کر زینگ اپنے طریقے سے گاؤں والوں کی انفیکشن کی دوائی بناتا ہے لوگ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں لاش سین میں دکھاتے ہیں کہ مایا زینگ سے ملنے گاؤں میں آتی ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ مووی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی اپنا خیال دکھیں اور فائنلی تھنکس ور واشنگ